اپنی بیٹیوں کا نام نرجس رکھو اپنی بیٹیوں کا جب بھی کوئی بیٹی ہو اس کا نام نرجس رکھو نرجس زہرہ اگر کوئی نرجس زہرہ رکھے تو اس بچی کے زندگی میں روشنی آتی بی بی زہرہ کی آخری بہو ہے ظاہری طور پر یہ آخری بہو ہے بی بی زہرہ کی ہماری ماں بی بی نرجس خاتون اور جتنا تم بی بی نرجس خاتون کے خریب ہوگے اپنی ماں کے اور ان کو بولو کہ اپنے سارے آمان جب بھی کوئی جارب پڑھو ہمیشہ بی بی نرجیس خاتون کو ضرور حدیہ کرو اور اس کے بعد بی بی کو بولو کہ بی بی آپ اپنے فرزن کو بول کے آپ ہمارے زمانے کے امام کو بول کے آپ جو ہیں ہماری دعا کو خبول کرالو تو اس سے اتنی جلدی دعا خبول ہوتی اور اگر روزانہ کوئی بی بی نرجیس خاتون کی بارگاہ میں کم از کم اٹھارہ مرتبہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی کی بارگاہ میں اٹھارہ مرتبہ صلوات کا حدیہ کرو اور دعا کرو بی بی آپ کو یہ صلوات کا میں حدیہ کر رہی آپ اپنے فرزن کو بول کے اپنے شہر کو بول کے میرا یہ کام کرا دو آپ دیکھو کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ڈے ٹو ڈے لائٹ میں زندگی کیسے بدلتی اگر پیس چاہتے پیس پھر بول رہا پیس چاہتے نہ سکون چاہتے آپ کے بعد ملین ڈالر پڑے ہوئے اور اگر سکون ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے اس پیس کو حاصل کرنے کے لیے بہترین آمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ اللہ کی تذبیہ پڑھو تذبیہ تیاربہ پڑھو اس سے بھی سکون ملتا اس لئے کہ دعا کھمائل میں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ذکر ہو شفا اللہ تیرا ذکر شفا ہے تو تذبیہ تیاربہ سے بھی سکون ملتا اس کے علاوہ جو آپ کو سکون ملتا سلوات پڑھنے سے ایک ایک معصوم کو اگر کوئی حدیہ کرے سلوات اور روزانہ اگر اٹھارہ مرتبہ ایٹین ٹائم بی بی نرسیس خاتون کو کوئی سلوات پڑھ گیا اللہ مسلح اللہ محمد وعال محمد وعجر فرجوں کہہ کر اگر آپ نے حدیہ کیا آپ میری بات پر یقین کرو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے اگر لیکن تم کرو بی بی کو اور اس کے بعد بولے بی بی آپ اپنے بیٹے کو بولیے ماں بیٹے کو بولے گی تو وہ بھی ایسا بیٹا زبانے کا امام ایسا بیٹا تو کیسے آپ کی دعا خبول نہیں ہوگی آپ کوئی حدرت مانگو کچھ مانگو بی بی نرسیس سے کمال بی بی نرسیس کا ایک عجیب کرم ہے ایک عجیب لطف ہے بی بی کا اگر اپنی ماں بی بی نرسیس ہماری ماں بی بی نرسیس بیٹا سنو میں نے تمہاری ماں کے لئے اٹھارہ سلوات پڑے تو اب میں مجھے کتنی خوشی ہوگی میں آپ سے پوچھ رہا اگر کوئی بیٹے سے آکے کوئی یہ پوچھے کہے مجھ سے کہیں کوئی آکے یہ کہے کہ میں آپ کی والدہ کا انتخاب ہو گیا اور میں نے آپ کی والدہ کے لئے میں نے اٹھارہ مرتبہ سلوات پڑی اور میں نے کہا یہ سلوات کا حدیعہ میں آپ کو دے رہا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی آپ سونچو زمانے کا امام زندہ امام ہے اگر کوئی چاہنے والا کوئی مولا کی کنیز کوئی مولا کا غلام یہ کہے مولا کو اٹھارا سلوات پڑھ کے کہ مولا میں نے آپ کی ماں کو یہ حدیعہ کیا تو زمانے ہم کو جب اتنی خوشی ہوگی زمانے کے امام کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ جو میرا شیعہ ہے یہ میرا چاہنے والا یہ میری ماں کے لئے اس نے کیا اب اس کے بعد اگر آپ نے دعا مانگی تو دعا کیسے خوبور ہوگی اور مثال کی طور پر کوئی آگے مجھے بولے کہ میں اٹھارا مرتبہ سلوات پڑھا کیا آپ میری مدد کر سکتے اگر میرے اختیار میں نہیں بھی ہے تو میں کوشش کروں گا کوئی ایسی چیز ہے جو امام کے اختیار میں نہیں ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے جو آخری حجت ہے اللہ کی کہ کوئی ایسی چیز ہے جو زمانے کے امام کے اختیار میں نہیں ہے ہر چیز ان کے اختیار میں ہے لیکن بہترین طریقہ اپنی دعاوں کو خوبور کرانے کا یہ میں آج یہ عمل دے کے جارہا کہ اٹھارا مرتبہ سلوات پڑھ کے بی بی نرجیس کو ہدیہ کر کے بی بی نرجیس خاتون کو زمانے کے امام کی بارگاہ میں بولو کہ مولا میں نے آپ کی ماں کو ہدیہ کیا ہے مولا اپنی ماں کے نام پر میرا یہ کام کر دو مولا میری یہ پریشانی نور کر دو مولا میرے کاروبار میں برکت دے دو مولا میرے رس میں برکت دے دو مولا میرے ماں باپ کی مغفرت کرا دو مولا اس بیماری سے بچالو آپ بیماروں کی شفا کے لیے بہترین واسطہ روزانہ اٹھارہ سلوات پڑھ کے بی بی نرجیس کو ہدیہ کر کے زمانے کے امام کو بولو تو اگر کوئی شخص بی بی نرجیس کو ہدیہ کر کے کوئی دعا مانگو کوئی دعا اسی نہیں ہے کہ آپ امام سے مانگو دعا مانگنے میں تکلف مت کرو دعا مانگنے میں تکلف مت کرو دعا مانگ کے جاؤ اور بی بی نرجیس کے ذریعے سے زمانے کے امام کو مانگو